میٹنگ کا ایک ایجنڈا جو پاس ہوا جو آج پنجاب کے اندر ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ جب بھی نکاح فارم فل کیا جائے گا لڑکا اور لڑکی دولا اور دولن حلف دیں گے خاتم النبیجین کے اوپر اپنا اس عمران خان کے اوپر تم بس بھی انتہا پسندی کی بات کرتے ہو یہ جتنے انٹرنیشنل اور نیشنل مافیاز ہیں یہ اندرونی بیرونی طاقتیں ہیں جو عمران خان کا سیاسی حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکی جمہوری حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکی انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے یہ آج ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا ہے اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو زندگی دی ہے وہ کسی مقصد کے لیے دی ہے کسی ابجیکٹیب کے لیے دی ہے اور وہ ابجیکٹیب یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو اور 22 کور عوام کو حقیقی آزادی دلانی ہے دورے انگریزوں سے آزادی ملی تھی اب کالے انگریزوں سے آزادی دلانی ہے ان مافیا سے آزادی دلانی ہے جو پاکستان کی عوام کو پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کی جمہوری سسٹم کو پاکستان کی پارلیمنٹ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ جو ہے وہ رکھنے کے عادی ہیں ان کے خلاف عمران خان نکلے ہیں اور انشاءاللہ 22 کورڑ عوام پی ٹی آئی کا کارکن پی ٹی آئی کا ہر لیول کا عددار وہ بالکل ڈٹا ہوا ہے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ریلیکٹنٹ نہیں ہے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کوئی شائنیس نہیں ہے سارے کے سارے سینہ تان کے اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے ہی عمران خان صاحب نے یہاں سے تندرست ہونا ہے کیونکہ یہ وہ مردے کلندر ہے جس کا نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاک دانسے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ ہمامو کبوتر کبھوکا نہیں میں کہہ باز کی زندگی زہدانہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہو میں کشاہی بناتا نہیں آشیانہ عمران خان پلٹ کے پھر انشاءاللہ جھپٹیں گے اور وہ جھپٹنے کا اعلان اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ ہوگا اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہوگی پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت ہے وزیر اللہ بھی آپ کے نومینیٹ کیا ہے وینچوری پرویز الائی صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ دو دن گزر گئے اس واقعے کو ابھی تک مقدمہ دیجنی ہو رہا پولیس بھی اگر آپ لوگوں کی پنجاب کے اندر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کہاں ہوگی جبکہ وفاق میں کل جو احتجاج کیا گیا ہے پیٹیے کی جو وہاں پر قیادت ہے ان کے خلاف مقدمات فوری طور پر درج ہو گئی ہیں چوان صاحب اس کو ایڈ کر لیں کہ کوئی اطلاع کام بھی جا رہے ہیں کوئی اطلاع ساب سے اپایار جو ہمارے ہیں آج یہ آپ ہے یہ شاید پوچھو یہ نیچے رہ دو سارے کٹھی پوچھو جا لہا پر لے کی دو اجواب دیکھیں چوان صاحب یہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہر روز احتجاج ہو رہا آج بھی کال دی گئی ہے یہ کب تک جاری رہے گا اسی طرح سے کیا فیار ہونے تک جاری رہے گا یہاں پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا اچھا جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیگم سفدر کا جو میڈیا سیل ہے وہ بیگم سفدر کے جو ہمیشہ ایسے موقع کے اوپر زلط رسوائی اور جگہ سائی بڑے ذوق و شوق سے کماتی ہے عشد شریف صاحب کی شہادت ہو اس کے اوپر بھی رسوائی اور جگہ سائی اور سیاسی بےہیائی انہوں نے اپنے خاتے میں لائی اور اب بھی عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے کل اسمبلی کے اندر بقائدہ اپنے ممبر بھیجے مزمتی قراردات کے خلاف نہ کہنے کے لیے میں کہتا ہوں لقدی لانت ہے جنب بیگم سفدر آمان اور اس آل شریف اور اس نون علی کے اوپر کلسوم نواز صاحبہ فوتوی تھی فیاد الحسن چوہان بھی اس جنازے پہ موجود تھا اور پی ٹی آئی کی ساری قیادت جو ہے وہ جنازے پہ موجود تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ گھٹیا پن کا جناب رویہ دکھایا جس کی ویسے پوری عوام کی طرف سے چھتر لٹر وہ جانا ہے کھانے کو ان کو ملتے ہیں کل بھی انہوں نے اسمبلی کے اندر وہ زلط اور سوائی کمائی اب وہ نون لیگ کا میڈیا سیل اور بیگم سفدر کا میڈیا سیل جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو پراپاگیٹ کر رہا ہے کہ جوہدری پرویز لائی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان اتخلاف ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ابتدائی رپٹ لکھی ہے ایف آئی آر جب تک ایچ اینڈ ایوری تنگ انویسٹیگیٹ نہیں ہو جاتی تاکہ مقدمہ خراب نہ ہو آپ ہیپ ہیزرٹلی ہوج پانچ اگر آپ طریقے سے کر لیتے ہیں جیسے بینزیر بھٹو صاحبہ کا ہوا تھا کروایا جس نے تھا وہ بھی ساروں کو پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے لیکن وہ فوراں جناب ایف آئی آر کٹوا کے جناب وہ سارے کا سارا کیس خراب کر دیا گیا ڈیفیوز کر دیا گیا تو اس وجہ سے پروپر انویسٹیگیشن کر کے انشاءاللہ وہ ایف آئی آر کٹے گی پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور چودری پرویز لائی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں عمران خان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بھی سینہ تانکے کھڑے ہیں